بسم اللہ الرحمن الرحیم جلد از جلد نجات عطا فکر دیو سونس آپ کو جو نوٹس دیئے ہوئے ہیں اس کا آخری پہ ہی نکال کر تیسرا علام کا سن دیکھئے علامہ اقبال کے ارشادات کے روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں اس میں سب سے پہلے آپ نظریہ کی ریفنیشن کریں گے اور وہ ہے صفحہ نمبر چار پر لکھی ہوئی نظریہ کا مفہوم پہلی دولائیں وہ نظریہ پاکستان کا مفہوم آ جائے گا اس کے بعد آگے آپ صفحہ نمبر تیرہ دیکھئے صفحہ نمبر تیرہ پر علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت ہے اس کو آپ اسی طریقے سے جیسا پورا پی لکھا ہوگا ہے اسی طریقے سے ایزیٹیز جو ہے اس کو آپ تیار کر لیجئے یہ آپ کا تیسرہ لان قیسن جو ہے وہ الحمدللہ تیار ہو جائے گی اس کو تیار کرنے کے بعد پھر اس کا لکھ کریں اس کی پریکٹس کیجئے اس کے بعد آگے سوال نمبر چار ہے قائد اعظم محمد علی جیناہ کی ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں اس میں بھی سب سے پہلے نظریہ پاکستان کو ڈیفائن کریں گے اور نظریہ پاکستان یہ ہے صفحہ نمبر چار پر وہی جو علامہ اقبال کے سوال کے اندر آپ نے لکھا ہے وہی اسی طریقے سے دولائی نے نظریہ پاکستان کا مفہوم لکھ کر پھر آگے قائد اعظم محمد علی جیناہ کی ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت اس کو آپ اسی طریقے سے جیسے کتاب پر ہے اس کو اسی طریقے سے تیار کر لیجئے پھر میں ہر پیراگراف کے لیے جب آپ آئیں گے تو آپ کو ہیڈنگ جو ہے وہ بورٹ پر لکھ کر دکھا دوں گا پتا دوں گا کہ اس پیراگراف کے لیے یہ ہیڈنگ ہے اس پیراگراف کے لیے یہ ہیڈنگ ہے آپ علاوہ اس کو اسی طریقے سے یاد کر لیجئے اور یہ صفحہ نمبر چودہ اور پندرہ پر ہے چودہ پورا ہے پندرہ کے آگے جو ہے وہ تھوڑا سا لکھا ہوگا ہے وہ ان تک سٹیٹ بینک کے افتتا تھا یہ جو ہے یہ سوال نمبر چار لانگ پیسٹن جو ہے وہ آپ کا تیار ہو جائے گا اس کے بعد آگے سوال نمبر پانچ ہے برنسگیر میں اسلام کی بنیادی اقدار اور سماجیہ ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت اس کا جواب آپ اوپے لے گا صفحہ نمبر چار پر اینڈ سے آپ دیکھیں گے وہیں اینڈی کیوں یہ ہے وہیں سے اس کا جواب شروع ہوگا اور یہ صفحہ نمبر سات تک جو ہے وہ اس کا یہ سوال آپ کا چر رہا تھا پانچ میں تو اس کی آخری انہی ہوگی نظریہ پاکستان سے آگاہی نظریہ پاکستان کے اناثر سے پہلے تک اس کا جواب مکمل ہوگی موسیقی